دعوت کا کام نبی والا کام ہے دعوت کا کام صحابہ رضی اللہ عنہ والا کام ہے دعوت کا کام اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ کا کام ہے جو اس کام کی تصدیق کرتا ہے اس کام کو اچھا کہتا ہے اس کام کرنے والے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائے دیتی ہاں جی ہاں کسی تصدیق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ آپ والا کام کر رہا ہے آپ والی دعوت دے رہا ہے تو اس صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے دیتی حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اندر وقت کیا وکھا ہوا ہے کہ حضرت احناب بن قیس رضی اللہ عنہ کے تہنے کے میدور عثمان رضی اللہ عنہ کے جمعنے کے اندر بیت اللہ کا تواف فرما رہا تھا بیت اللہ کے تواف فر رہے تھے اتنے میں بنو لیز قبیلی کے کاربی نے میرا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کیا تم کو میں خوش خبری نہ سنا دوں کیا تم کو میں خوش خبری نہ سنا دوں تو حضرت احناب بن قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ہاں ہاں جرور سنا دیجی تو اس آدمی نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ مجھے حجر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے پاس بیجا تھا میں ان پر اسلام کو پیس کر رہا تھا لوگوں کو دعوت دے رہا تھا اور انس کو اسلام کی دعوت دینے لگا تو تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں بھلائی کی دعوت دے رہے ہو بھلی باتوں کا حکم کہہ رہے ہو اور وہ حجر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھلی بات کا حکم کرتے ہیں بھلی بات کی دعوت دیتے ہیں تو جب میں واپس گیا تو حجر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمہاری بات پہنچائی تو آپ نے فرمایا تھا اللہم مغفر لی احناب اے اللہ احناب بن قیس کی مغفر فرما حضرت احناب بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں جس پر مجھے حجر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ امید ہو تو کتنی خسنہ سیدی کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چھنے کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ اس دعوت والی محنت کو صحیح طور پر صحیح نحس کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بات اچھی لگی ہو تو صرف ایک لائٹ کر کے اچھا کومنٹ کر کے ضرور جائے انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے جو ہے پوشٹ آگے اور بڑھتی رہتی ہے جیدہ سے جیدہ لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے اس میں معاین اور مددکاری ہوتی ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے